ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانو تعالیٰ کے دوست تھے اللہ سبحانو تعالیٰ کسی کو اپنا دوست کہے یہ کوئی معمولی مقام نہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا اور خلیل کا لفظ جو ہے وہ عام دوستی کے لیے بھی نہیں خاص دوست اس کے باوجود کہ اللہ سبحانو تعالیٰ ان کو اپنا دوست کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اندر اتنی آجزی ہے کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ملتا ہے تو وہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ جھک جاؤ تو کہا کہ میں رب العالمین کے لیے جھک گیا اسی طرح ہر موقع پر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ بندے کی ضرورت کیا ہے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتا ہی ہے تو ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے وہ خود ہی دے دے گا وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے کوئی شک نہیں وہ جانتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے اس سے مانگیں اور جب کوئی اس سے نہیں مانگتا وہ تو ناراض ہوتا ہے اس کے برقص ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب انسانوں سے مانگتا ہے تو انسان ناراض ہوتے ہیں قریبی رشتوں سے بھی اگر آپ کچھ مانگنا شروع کر دیں تو وہ بھی نظریں پھیر لیں گے انسان سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کے قریب ہوتا ہے شادی کے بعد اگر بیٹیاں ایک دفعہ ماں باپ کے پاس جاتی ہیں کچھ مانگنے کے لیے دوسری دفعہ جاتی ہے دوسری دفعہ جاتی ہے تیسری دفعہ ہے کہ بندہ اپنی ہر حاجت ہر ضرورت اس کے سامنے رکھ اور جب انسان اس سے مانگتے ہیں اور سارے انسان جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کو وہ سب کچھ عطا بھی کر دیں جو وہ مانگ رہے ہیں تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں آتی اب رمضان کا موقع ہے قریب آرہا ہے رمضان ایک ایک دن کر کے شاوان گزرتا چلا جا رہا ہے تو رمضان کا مہینہ دعاوں کا مہینہ ہے اس میں ہمیں بھی اپنے لیے خوب خوب دعائیں کرنی ہیں کیونکہ روزے کی حالت میں جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح رات کی تراوی ہے اور صدقہ خیرات قرآن کی تلاوت اور بہت سے نیکی کے کاموں کا موقع ہے موسم ہے تو نیکی کا کوئی بھی کام کر کے انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو دعایں قبول ہوتی دعا کرنا دراصل اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اے اللہ میں عاجز ہوں میں فقیر ہوں میں محتاج ہوں اور بادشاہ تو تو ہی ہے دینے والا تو تو ہی ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کو عبادت کا نچوڑ کہا گیا ہے اس ساری عبادت کی ٹاپ پر اور ویسے بھی جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس کے بعد دعا مانگتے ہیں رمضان مبارک کے بارے میں قرآن مجید میں جہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں تو اس کا اختتام ان آیات پر ہوتا ہے جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے وہ سنتا ہے یا نہیں کیا وہ ہماری دعائیں سنے گا تو انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب کہ میں تو یقیناً قریب ہوں بالکل قریب ہوں باوجود اس کے کہ وہ اپنے عرش پر ہے لیکن وہ ہلکی سے ہلکی آواز حتیٰ کہ دل میں اٹھنے والے خیالات تک سے وہ واقف ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کے نفس میں انسان کے دل میں کیا خیالات اٹھتے ہیں تو وہ بہت قریب ہے اُجِبُ دَعَوَةَ الدَّعِ اِذَا دَعَانِ میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے دن کو پکارتا ہے رات کو پکارتا ہے آہستہ آواز میں پکارتا ہے دلند آواز سے پکارتا ہے دل ہی دل میں پکارتا ہے وِسْپر کرتا ہے کہیں پر بھی پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے یعنی اگر بندے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے تو بندوں کے اوپر بھی ایک ذمہ داری آئیت ہوتی اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے آپ دیکھیں کہ کسی بھی ریلیشنشپ میں دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے کوئی بھی ریلیشنشپ ہارڈلی ون سائیڈیڈ ہوتا ہے وہ تو ریلیشنشپ بنتا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سٹرانگ ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ڈیولپ کرے اور پھر اسی سے دعا کرے اور پھر اس کی طرف سے گوبولیت کی بات آئے تو بہرحال انسان جب اس سے مانگتا ہے اور وہ سنتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی سنیں اس کے لئے آپ دیکھئے تھوڑی دیر کے لئے سوچئے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانی نہیں رہیں حیال الصلاح حیال الفلا او نماز کی طرف او کامیابی کی طرف اور ہم سنی ان سنی کر دیں اٹھے ہی نہ اپنی جگہ سے جھکے ہی نہ اس کے آگے چھوڑے ہی نہ اپنا بستر یا اپنی بات چیت یا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ کی بات نہیں مان رہی یعنی عمل سے کہیں زبان سے نہیں زبان سے تو نہیں کوئی کہتا لیکن عمل سے میں تو نہیں مان رہی ہاں آپ میری بات ضرور مان لیں تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات سنیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بات سنیں اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں اعتماد کریں کہ میں ضرور ان کی بات سنوں گا ان کو سب کچھ دینے پر قادر ہوں شاید کہ وہ سیدھی راہ پائیں ہدایت پائیں یعنی انہیں چیزیں اپنے سے ہی پرسپیکٹر میں نظر آنے لگیں تو بہرحال ہم سب کے لیے دعا کا راستہ کھلا ہے قبولیت اس طرح ہوتی ہے کہ یا تو انسان جو کچھ مانتا ہے وہ اس کو پورم مل جاتا ہے بعض اوقات وہ کئی سال کے بعد ملتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ میری امت میں سے ایک رسول بھیجنا یعنی میری نسل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا تھی جو انہیں میں سے ہو جو ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائے ان کو کتاب کی تعلیم دیں ان کے اوپر تیری آیات پڑھیں ان کا تذکیہ کریں تو یہ دعا تقریباً ڈھائی ہزار سال بعد قبول ہوئی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ڈھائی ہزار سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کبھی کبھی بہت دیر سے بھی دعایں قبول ہوتی اسی طرح کچھ اور دعایں بھی ایسی ہیں پھر اسی طرح تب ہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے لیکن اس کو وہ تو نہیں ملتا جو وہ مانگ رہا ہے لیکن اللہ سبحانو تعالی اس کے بدلے اس سے کوئی مسئیبہ ٹال دیتے ہیں کوئی بیماری آ رہی ہوتی ہے کوئی مالی نقصان ہو رہا ہوتا ہے کئی اور کسی قسم کی کوئی تکلیف یا حادثہ ہوتا ہے جو انسان کی تقدیر میں ہوتا ہے لیکن انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی وہ نہیں دیتے لیکن اس کو بچا لیتے ہیں تو یہ بھی ایک قبولیت کی شکل ہے اور اس میں ہم سے زیادہ اللہ تعالی کو پتا ہے کہ ہمیں اس وقت زیادہ کیا چاہیے ہمارے لئے موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے ہم صرف ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں ہماری نظر اتنی نہیں کہ ہم دور تک سوچ سکیں پاس وقت ہم چھوٹے چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں اللہ تعالی اس سے بڑی چیز دینا چاہتا ہے پاس وقت ہم اپنے بچوں کے لئے کچھ گول سیٹ کر لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بس یہی بن جائے لیکن وہ وہ نہیں بنتا کیونکہ اللہ تعالی اس سے بھی بڑا کچھ اور بنانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے بعض راہیں بڑی کٹھن ہوتی ہیں مشکل ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی لیکن وہ بہت خوبصورت شکل میں قبول ہونے والی ہیں بس صبر اور انتظار کی ضرورت ہوتی ہیں اور ایک شکل یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں اس کے بدلے میں نہیں کچھ ملتا لیکن آخرت میں بہترین جزا ملے گی اس کی یعنی ہر دعا کے بدلے اس کے لئے نیکیاں ہیں اور جب انسان آخرت کا بدلہ دیکھے گا تو سوچے گا کاش دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملتا آج سب کچھ یہی ملتا لیکن آج ہم دنیا میں چونکہ اس زندگی کی اتنی اہمیت کو جانتے نہیں اس لئے یہی چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس ہمیں یہی مل جائے پھر ایک چیز یہ ہے کہ ہم عموماً جو دعایں مانگتے ہیں وہ مادی چیزوں کی ہوتی ہیں وقتی ضروریات کی ہوتی ہیں لیکن آج جو دعا میں ابراہیم علیہ السلام کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے انہوں نے جو چیز مانگی وہ بے مثال ہے وہ کہتے ہیں رب حبلی حکمن وعلحقنی بالصالحین واجعلنی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثت جنت النعیم واخفر لی ابی انہو کان من الضالین بلا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مالون ولا بنون الا من اطاللہ بقلب سلیم کہتے رب حبلی حکمن اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر مجھے نفع مند علم عطا کر وعلحقنی بالصالحین اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے نیک لوگوں کی وجلس عطا کر واجعلنی لسان صدق فی الاخرین اور باد والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دے واجعلنی من ورثت جنت النعیم اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر دے واخفر لی ابی میرے باپ کو بخش دے انہو کان من الضالین بشک وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور مجھے رسوانہ کرنا اس دن جب سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُمْ وَلَا بَنُونَ جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا تو سلامت دل جو ہے یہ انسان کو وہاں پر فائدہ دے گا تو بہرحال اس دعا میں بہت ہی جامع دعا ہے اور ہم سب کو بھی اپنے لیے مانگنی چاہیے یہ سورت الشعراء کی آیت نمبر 83 سے آن ورڈز یہ دعا موجود ہے قرآن مجید میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دعاوں کی کتابوں میں بھی عام طور پر یہ دعا پائی جاتی ہے سب سے پہلی چیز جو مانگی گئی وہ ہے رب حبل حکمن اللہ مجھے حکم اتا کر حکمت اتا کر فیصلے کی قوت اتا کر فائدہ مند علم اتا کر یاد رکھئے عربی زمان بہت وسیع زمان اس میں ایک لفظ کے اندر کئی کئی معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں جب انہوں نے حکم کا لفظ کہا تو اس میں حکمت بھی ہے اس میں علم بھی ہے اور اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جو صحیح فیصلے سے تعلق رکھتی ہیں آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی ہر وقت ہمارے فیصلوں کی محتاج ہوتی ہمیں ہر کام میں ایک ڈسین لینا پڑتا ہے کچھ فیصلے بڑے بڑے ہوتے ہیں کچھ فیصلے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ہمارا عمل ہمارا ایکشن یا لائن اف ایکشن وہی ہوتی ہے جو ہمارا فیصلہ ہوتا ہے اگر فیصلہ غلط ہو جائے تو انسان غلط مقام پہ جا پہنچتا ہے ایک چھوٹی سے مثال سے آپ دیکھیں کہ مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور اس وقت آپ اندازے سے ایک غلط موڑ موڑ جاتے ہیں یہ بھی آپ کا ایک فیصلہ تھا آپ کا خیال تھا کہ شاید ادھر سے چھوٹ کٹ ہو جلدی پہنچاؤ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کو اتنا زیادہ گھما دیتا ہے کہ آپ اصل وقت سے بھی بہت دیر سے پہنچتے ہیں اب یہ آپ کا فیصلہ تھا اپنی چوائس تھی ہمارے فیصلے ہماری چوائس کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے ہم میں سے ایک کوئی چوائس دی ہے ہم جب صحیح چوائس بناتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی صحیح ہوتا ہے پھر ہمارا ایکشن بھی صحیح ہوتا ہے پھر اس ایکشن کا جو ری ایکشن ہے یا اس کا جو ریزلٹ ہے یا جو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے وہ بھی بہترین ہوتا ہے مثلا ہم یہاں اس وقت آئیں یا نہ آئیں یہ بھی ہمارا ایک فیصلہ تھا یہاں بیٹھ کر سنیں یا نہ سنیں یہ بھی ہمارا ایک فیصلہ ہے یہاں سے جو کچھ ہم سنیں اس کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں یہ بھی ایک فیصلہ ہے یہ سارے فیصلے ہمارے اپنے ہوتے اور ہمارے دل کے اندر ہی اندر اپنی سوچوں کے اندر ہی اندر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم پھر سوچتے جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی فیصلہ کروں چھوٹا کروں یا بڑا کروں وہ اچھا فیصلہ کروں درست فیصلہ کروں فائدہ مند فیصلہ کروں پھر آپ دیکھئے کہ حکم کا ایک معنی حکمت ہے وزدم عربی میں حکمت کہتے ہیں صحیح جگہ پر صحیح کام کرنا right decision at right place right time یعنی right time پر right decision پھر اس میں بھی حکم اور حکمت میں فیصلے اور حکمت میں ایک connection ہے کہ right time پر right decision لینا ہر چیز کو اس کی اپنی اصل جگہ پر رکھنا یہ حکمت کہلاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور جس کو حکمت مل گئے اس کو بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی اس کو بہت بڑی خیر مل گئی یعنی جو انسان اقلبند ہے سمجھدار ہے صحیح سوچ رکھتا ہے positive thinking رکھتا ہے اور صحیح فیصلے کرتا ہے تو اس کو زندگی گزارنے کے ایک بہترین طریقہ ہاتھ آ جاتا ہے آپ دیکھئے کہ کس موقع پر کتنی بات کرنا ہے کسی غم کے موقع پر غم کتنا منانا ہے کسی خوشی کے موقع پر خوشی میں excitement کتنی ہونی چاہیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا شادی بیعہ کے معاملوں میں کہاں شادی کرنی ہے نہیں کرنی شادی کے موقع پر کیا خرچ کرنا ہے کیا نہیں کرنا بچوں کو تعلیم دینی ہے تو کتنی دینی ہے کیا دینی ہے کیا نہیں دینی ایون بچوں کی تربیت میں ان کے ساتھ معاملہ کرنا تو کیسے کرنا ہے کس وقت ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے کس وقت ان کے ساتھ سختی کرنی کس وقت ان کو چھوڑ دینا ہے اور کس وقت ان کو پکڑنا ہے یہ سب کچھ حکمت پر مبنی ہے بعض وقت ہم کھانے کی میس پر بیٹھ کر بچوں سے حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں کہاں گئے کیا 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 پڑھا کیا نہیں پڑھا وہ یوں لگتا ہے جیسے وہ اس وقت ہماری قید میں آتے ہیں اور پھر ہم ان کے ساتھ جیسا چاہے کریں حالانکہ کھانا کھانے کا وقت ایسا نہیں کہ جس میں انسان کوئی تلف بات کرے یا ایسی بات کرے کہ جس سے لوگ قریب آنے کی وجہ اور دور ہو جائیں وہ ہلکی پھلکی بات چیت کرنے کا وقت ہوتا ہے بڑے بڑے فیصلے کرنے کا وقت نہیں ہوتا لیکن بعض وقت ہم جلبازی میں یا غصے میں یا پہلے ہی سے ہم نے کچھ سوچ کے رکھا ہوتا ہے اس کے مطابق ہم اپنی گفتگو وہی سے شروع کرتے ہیں وہی سے کام خراب ہو جاتا ہے بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھانا چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں وہاں پھٹکتے ہوئے اب جا کے دروازہ بند کر لیتے ہیں چلے جاتے ہیں کبھی گھر میں کھانا ہی نہیں کھاتے پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے روئیے سے تنگ آ کر وہ ماں باپ کے ساتھ بیٹنا ہی نہیں چاہتے گلنا ملنا ہی نہیں چاہتے بات سننا ہی نہیں چاہتے یہاں تک کیوں نوبت پہنچتی کیونکہ بعض وقت ہم اس حکمت سے کام نہیں لیتے کہ جس سے پیار محبت صبر برداشت کے ساتھ ہم ان کی تربیت کر سکیں کبھی تھوڑی سختی کی ضرورت ہوتی ہم زیادہ کر جاتے ہیں کبھی فهم ہونے کی ضرورت ہوتی ہم آن کو ڈیلا چھوڑ دیتے ہیں کبھی ایک بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہم آن دس باتیں کہہ جاتے ہیں اور کبھی بات کی ضرورت ہوتی اور ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے حکمت سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کی دین ہوتی ہے یہ بھی توفیق ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح وقت میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح آپ دیکھیں باقی معاملات میں لی جو کچھ ہم کام کرتے ہیں مثلا اگر ہم کوکنگ کر رہے ہیں ایک چائے کا کب بھی اگر ہم نے پکانا ہے تب دیکھیں اس کو بھی اگر پانی کو زیادہ اوبال دیں گے تو کیا ہوگا کم اوبالیں گے تو کیا ہوگا پتی زیادہ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا کم ڈالیں گے تو کیا ہوگا دو زیادہ ڈال دیں گے تو کیا کم ڈالیں گے تو کیا ان ساری چیزوں کا اس چائے کے کب پر اثر پڑ رہا ہے اس سارے فیصلے تو ہمارے ہی ہم نے کیا کر رہا ہے لیکن اگر ہم ہر چیز کو ایک بالس کے ساتھ صحیح مقدار میں کریں گے تو وہ چیز فائدہ مند ہوگی زیادہ لزیز ہوگی کوئی بھی چیز ہم کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں فیصلوں سے تعلق رکھتی ہیں اور ان سب کے پیچھے علم کی ضرورت ہوتی ہے اگر مسئلہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دوائی پرسکرائب کرتا ہے اس کا لکھتا ہے آپ کے لیے جو اس وقت وہ سمجھ رہا ہے آپ کو آپ خود بھی اپنا آپ کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس وقت مجھے کیا چاہیے مجھے کونسی میڈیسن کھانی چاہیے کتنی کھانی چاہیے کب تک کھانی چاہیے یہ آپ کے بہاب پر ڈسین کون لیتا ہے ڈاکٹر لیتا ہے اور اسی کو لینا چاہیے کیوں اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے وہ علم جو میرے پاس نہیں ہے تو زندگی میں صحیح فیصلے کرنے کے لیے صحیح علم بہت ضروری ہے اس لیے حکمن کا ایک معنی علم میں نافع بھی کیا گیا ہے فائدہ مند علم اور فائدہ مند علم وہی ہوتا ہے جو زندگی میں ہمارے کام آئے بعض وقت لوگوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریہ ہوتی ہے یہ بلکل ایک چھوٹی سی بات سمجھنا سمجھانا ان کو مشکل ہوتا ہے کومن سیس باز وقت نسنگ ہوتی یہ سب چیزیں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اتا کر حقیقی علم اتا کر جس کے وجہ سے ہم اس زندگی میں صحیح فیصلے کر سکیں کیونکہ فیصلہ ہر چیز میں ہے ہمارے لباس بہننے میں بھی ہے ہمارے شاپنگ کرنے میں بھی ہے ہمارے کھانے پینے میں ہی بن کیونکہ اس وقت ہمیں کیا کھانا ہے کتنا کھانا ہے بعض وقت وہ غلط فیصلے ہوتے تو بیماریاں جنم لے لیتی ہم نقصان میں پڑ جاتے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب ہمیں صحیح نور اتا کر بصیرت اتا کر ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے ہمیں حقیقت دکھا دے معاملات کی تیہ تک پہنچنا سکھا دے کیونکہ بعض وقت ہم صرف سرفس پر ہی چیزوں کو دیکھ کر ججمنٹل ہو جاتے ہیں اس کی ڈپٹ میں نہیں جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بصیرت دے تاکہ ہم اپنی زندگی کو صحیح طور پر گزار سکیں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری اس زندگی کے آگے ایک اور زندگی بھی ہے اور اس زندگی کا انصار اس پر ہے کہ ہم نے یہ زندگی کیسے گزاری اگر یہ زندگی صحیح گزرے گی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزرے گی تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے وہاں جا کر تو جو فیصلہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کریں گے وہ بھی بالکل صحیح ہوگا کیونکہ وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا اس لیے قرآن و سنت کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم یہ جان سکے کہ ہمارا رب کس موقع پر ہم سے کیا چاہتا ہے جب ہم کوئی بزنس کر رہے ہوں یا شادی کے husband wife کے relationship میں ہوں میری responsibilities کیا ہیں میرے rights کیا ہیں میرے husband کے rights کیا ہیں میرے بچوں کے rights کیا ہیں ان کی کیا responsibility ہے مجھ پر ان کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھا جائے گا پھر اسی طرح ہماری عبادات ہیں کن چیزوں سے نماز ہوتی ہے کن چیزوں سے نئی ہوتی کن چیزوں سے روزہ ہوتا ہے کن چیزوں سے نئی ہوتا حج پہ جا رہے ہیں زکاة دینے کا معاملہ ہے زکاة کب فرض ہوتی ہے کتنے مال پر ہوتی ہے کتنی نکال دی چاہیے کس کس کو دینی چاہیے یہ بالکل basic فرائز میں سے ہے ان سب کے بارے میں ہمارے right decision اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہمارے پاس knowledge ہوگا پسنا ہم نماز پڑھتے ہیں تو بعض وقت ہم اس میں بھول جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ سجدہ صاحب کرنا یا نہیں کرنا وہ decision نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بعض وقت lack of knowledge ہوتا ہے بعض وقت علم ہوتا ہے پھر بھول چکا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو تازہ نہیں کیا ہوتا اسی طرح باقی تمام معاملات میں بھی neighbors کے ساتھ کس طرح رہنا اپنے servants کے ساتھ کیسے رہنا ویسے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن سب سے best طریقہ کیا ہے اس معاملے میں ہمیں آخرت کے اعتبار سے کہاں کیا ملنے والا ہے اور دنیا میں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا ہمیشہ ہی دل چاہتا ہے کہ ہم number one ہوں ہم سب سے آگے ہوں ہم سب کی یہی خواہش ہوتی ہے بڑی natural سی خواہش ہے اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی ہماری یہی خواہش ہونی چاہیے اور پھر یہ صرف حکم یا علم یا حکمت صرف اپنے لئے نہیں مانگیں اپنے بچوں کے لئے بھی مانگیں کہ اللہ ان کو بھی علمت آ کر تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں صحیح ڈسینز لیں ہم سب کو اپنے بچوں کے بارے میں بہت فکر ہوتا ہے شادی کرنے تب فکر ہوتا ہے کئی جاب کرنے جائے تب فکر ہوتا ہے پڑھنے جائے تب فکر ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کریں گے پتہ نہیں کیسے کریں گے پھر پیچھا بھی کرتے رہتے ہیں پتہ بھی کرتے رہتے ہیں تو جب ہم ان کو کچھ دعائیں سکھا دیں گے وہ بھی اللہ سے مانگیں گے تو بہت حد تک اتمنان ہو جائے گا دوسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا اپنا دوست بنایا لیکن اس کے باوجود وہ انسانوں میں سے نیک انسانوں کی کمپنی چاہ رہے ہیں کیونکہ اکیلہ انسان بہت کچھ نہیں کر سکتا اسے کوئی بھی کام کرنے کے لئے لائک مائنڈڈ پیپل چاہیے ہوتے ہیں جن کی کمپنی میں وہ کمپٹیبل فیل کرتا ہے جن کے ساتھ مل کر اس کا دل خوش ہوتا ہے جن کے ساتھ مل کر اس کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے اور وہ بہتر فیصلے کر سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں دو طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں ایک وہ ہے جو ملتے ہیں اور آپ کی زندگی وہ خوشیاں بکھیر دیتے ہیں اور ایک وہ ہے جن کو مل کے آپ پریشان ہو کے اٹھتے ہیں اور آپ کے دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے تو یہ صالحین یعنی ایسے اچھے لوگ کہ جن کو مل کے واقعی مجھے خوشی نصیب ہو میں کامیابی کی طرح بڑھوں جو مجھے صحیح فیصلے کرنے کے لئے مددگار ہوں تو یہ دعا بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے آپ دیکھئے کہ ہم آج جو کچھ ہیں ہمیں بنانے میں بہت سے لوگوں کا ایک حصہ ہے وہ ہمارے پیرنٹس ہو سکتے ہیں وہ ہمارے رشتدار ہو سکتے ہیں وہ ہمارے ٹیچرز ہو سکتے ہیں وہ ہمارے نیبرز ہو سکتے ہیں وہ مختلف جگہوں پر آپ کی مختلف دوست ہو سکتے ہیں اور اس میں دوستوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے یعنی ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کچھ چیزیں ہم نے کتابوں سے سیکھی لیکن بہت سے چیزیں ہم نے ہیومن انٹریکشن سے سیکھی لوگوں سے مل کر مل ملاقات کر کے تبادلہ خیال کر کے باتیں کر کے اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور وہ سیکھنا بڑا آسان بھی ہوتا ہے اور بڑا خوشگوار بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں ایک بات کرتے ہیں وہ آپ کو کوئی اور اچھی بات بتاتا ہے پھر ایسے لوگ جو آپ کو دھوکہ نہ دیں جو آپ سے جیلس نہ ہوں جو آپ کے سنسیر فرنڈز ہوں یہ ساری انسان کی بہت بلیادی ضرورت ہے یہ بھی اللہ سے مانگنی چاہے اور نہ صرف یہ کہ عام انسانوں کو بلکہ پیغمبروں کے لئے بھی یہ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور اپنے آپ کو روک کر رکھئے اپنے آپ کو ملا کر رکھئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں اور آپ ان سے اپنی نگاہ نہ ہٹائیے یعنی آپ کو کیا حکم دیا کہ کل لوگوں کی کمپنی اختیار کیجئے جو اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں کیونکہ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی یاد دلائیں گے اور اللہ کی یاد ایسی چیز ہے کہ جس سے دلوں کو اتمنان ہوتا ہے جس سے دل خوش ہوتا ہے جس سے انسان کو سرور ملتا ہے تو اچھی کمپنی اچھے دوست زندگی کی خوبصورتی ہے اور نہ صرف یہ کہ زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی اچھے دوست مرنے کے بعد بھی کبھی نہیں بھولتے انسان وہ دعاوں میں یاد رکھتے ہیں جبکہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ انسان کو دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے اچھے دوست قیامت کے دن بھی نہیں بھولتے وہ اپنے دوستوں کی تلاش میں ہوں گے حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک شخص اپنے رب سے کہے گا کہ یارب میرا ایک دوست تھا دنیا میں میں اس کو یہاں نہیں دیکھ رہا اور اس کے بغیر میرے یہاں رہنے میں مزا نہیں تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کا وہ دوست تو جنت میں جانے کی وجہ و جہنم میں جا چکا کسی بھی وجہ سے جو بھی ہو تو وہ سفارش کرے گا کہ یارب میرے اس دوست کو وہاں سے نکال دے اسے بھی میرے ساتھ جنت میں پہنچا دے تو اچھے دوست نہ صرف یہ کہ دنیا کی مشکلات میں کام آتے ہیں آپ کے غم اور دکھ باٹتے ہیں آپ کے دلوں کا بوجھ دور کرتے ہیں آپ کی مدد کرتے ہیں مختلف مواقع پر بلکہ آخرت میں بھی فائدہ من ثابت ہوں گے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جن کو اللہ سبحانو تعالی نے مصر جیسے ملک کی حکومت عطا کی تھی اور پھر نبوت بھی عطا کی تھی انہوں نے کیا دعا مانگی جب ان کے پاس سب کچھ تھا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ سبحانو تعالی کو فریاد کر رہے ہیں تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں توفنی مسلمان مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا یعنی میں اس وقت تھوات ہوں جب میں تیری اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہوں اچھے کام کر رہا ہوں کیونکہ انسان کا خاتمہ جس عمل پر ہوگا قیامت کے دن اسی عمل کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر آپ کی وفات اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اچھے ہاتھوں میں ہیں اچھا کام کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں فوت ہو جائے حج کرنے گیا راستے میں فوت ہو گیا تو قیامت کے دن وہ اٹھے گا اور تلبیہ پکار رہا ہوگا اسی حال میں اٹھے گا اسی طرح اور بھی کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح کی ان کی زندگی ہوگی اسی طرح کی وہ قیامت کے دن اٹھیں گے یہ آخری عمل جو ہوگا تو کہتے ہیں توفنی مسلمان کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اس حال میں کہ میں تیرا فرما بردار ہوں وَالْحِقْنِ بِسْصَالِحِينَ اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی نہ دین کی نہ دنیا کی ہر چیز تھی ان کے پاس لیکن انہوں نے مانگا تو کیا مانگا اچھے دوست مانگے اچھی کپنی مانگے تو ہم سب کی بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہمارے ملنے جلنے والے وہ اچھے ہوں اس سینس میں کہ ہمارے لئے سنسیر ہوں انسان ملتا تو بہت سے لوگوں سے رہتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمارے لئے کیا جذبات رکھتے ہیں اور وہ کس وجہ سے ہماری دوستی چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ بعض وقت دوستی کے پیچھے بھی کوئی مطلب ہوتا ہے اور جب انسان کو پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص صرف مطلب کے لئے دوستی کر رہا ہے تو یہ بہت تکلیف دے ہوتا ہے اور دنیا میں کئی دفعہ پتا چل جاتا ہے کہ جو سنسیر دوست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں اور جو مطلب کے دوست ہوتے ہیں وہ مطلب پورا ہونے کے بعد نظر نہیں آتے تو جب انسان نیک لوگوں کی دوستی مانگے کہ اچھے لوگوں کی صالح کا مطلب ہوتا ہے اچھا نیک تو پھر وہ ہمیشہ کے لئے آپ کے لئے سنسیر ہوں گے آپ کے خیرخواہ ہوں گے آپ سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے اور انسان کو اس دنیا میں اور خاص طور پر اس مٹیریلسٹک دور میں ہمیشہ سے لوگوں کے اندر دنیا کے ایک محبت رہی ہے لیکن آج کا دور میں کچھ زیادہ ہو گئی ہے یہ چیز شاید ہماری نانی دادی کے وقت لوگ اتنا مٹیریلسٹک نہیں تھے جتنا اب ایک دنیا کی دور لگ گئی ہے ہر شخص اس دور میں ایک طرح سے شریک ہوتا جا رہا ہے تو اس میں بات ہوں کہتے رشتوں کی پہچان بھی بھول جاتی تو ایسے میں انسان جب یہ دعا کرتا ہے تو اس کو خاص خوشی اور سکون حاصل ہوتا ہے اچھا بچوں کی تربیت میں بھی آپ دیکھئے کہ اگر آپ کے بچوں کے دوست اچھے ہیں تو آپ بہت ہی خوش قسمت ہیں پھر آپ کو فکر کی ضرورت نہیں کیونکہ اچھے دوست ان کو اچھے راہ ہی بتائیں اچھے مشورے دیں گے اور ان کو صحیح راستہ ملے گا اور اگر ان کی کمپنی اچھی نہیں تو خواہ آپ نے گھر سے کتنی بھی تربیت کی ہو بری کمپنی میں بیٹھ کے عام طور پر بچے پھر ویسے ہی ہونے لگتے ہیں کیونکہ وہ انکار نہیں کر سکتے دوستوں کی مطالبات کا بہت سے بچے پڑھنے میں بہت اچھے قابل سمجھدار سب کچھ لیکن برے دوستوں نے ان کو کسی کام کا نہیں چھوڑا تو اس میں جو ہم اپنے بچوں کو نصیحت کریں یا ان کے لئے جس چیز کی فکر کریں اور جس چیز پر ہم نظر رکھیں وہ ان کے دوست بھی ہیں اور یہ بچپن سے ہی چھوٹی عمر سے ہی ہمارے والد بہت میک شور کرتے تھے کہ ہم کہیں سے کوئی گالی نہ سیکھ کے آئیں کوئی بیٹ برڈ نہ یوز کریں کوئی بولنے میں یا کسی ایسی چیز میں کوئی چیز شامل نہ ہو جائے کہ جو تربیت میں خلد ڈالے تیسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ تھی وَجَعْلِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کہ باد والوں میں میری سچی نام بری کریں ہر انسان کو جانا ہے دنیا سے لیکن ہر شخص مرنے کے بعد اپنے آثار چھوڑ کے جائے گا جس کے ساتھ اس کی یادیں وابستہ ہوں گی اس وقت بھی آپ دیکھئے کہ جتنے بھی آپ کے دوست ہیں رشتدار ہیں ان سب کے بارے میں آپ کی ایک سوچ ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا تصور ہے ان کا ایک امیج ہے آپ کے ذہن میں جب ان کا نام لیا جاتا تو آپ ان کی خاص تصویر نظر آنے لگتی کہ کھلاں 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 ایسا ہے کھلاں کا دل بہت بڑا ہے کھلاں بڑا بخیل ہے کھلاں اچھا ہے کھلاں اچھا نہیں ہے ہمیشہ ایک فیلنگ ہوتی ہے یہ کچھ وائبز ہوتی ہیں جو انسان کو محسوس ہوتی ہے اب آپ دیکھئے کہ مرنے کے بعد ہم کیا یادیں چھوڑ کر جائیں گے لوگ ہمیں کس نام سے یاد کریں گے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا جو نامہ عمال ہے وہ تو بند ہو جاتا ہے تین چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں نیک اولاد جو دعائیں کرتی علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے صدقہ جاریہ اور مال جو اچھے کاموں میں انسان لگائے اور بعد میں اس کے لئے صدقہ جاریہ بنے اور اس کے علاوہ لوگوں کی گواہیاں لوگوں کی گواہیاں کہ وہ کسی کے پیٹ پیچھے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اس کی تعریف کرتے ہیں یا اس کی برائیاں کرتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ہر شخص اپنے اپنی سوچ کے مطابق کچھ کہتا ہے لیکن وہ جو شیر بھی ہے نا کہ زبانِ خلق زبانِ خلق نقارِ خداست یہ جو زبانِ خلق ہے نا اس کی بھی اپنی ایک اہمیت اس کی بھی ایک امپورٹنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ برے الفاظ کہے کہ شخص اچھا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت واجب ہو گئی لوگوں نے ارس کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی فرمایا جہانم واجب ہو گئی تو لوگ بہت ڈر کے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ نے فرمایا ان باتوں کی وجہ سے جو تم اس شخص کے خلاف کر رہے تھے یعنی تمہاری جو گماہیاں تھی تم جو کچھ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے اس کی وجہ سے اس کا یہ انجام ہے پھر ایک اور جنازہ گزرا لوگوں نے اس شخص کی تعریف کی آپ نے فرمایا وجبت پوچھا گیا کیا فرمایا جنت وجہ پوچھی گی تو بتایا گیا تمہارے اچھی تعریف کی وجہ سے اب دیکھیں ہم عام طور پر ایک جملہ دور آتے ہیں مجھے نہیں کسی کی پرواہ جو مرضی کوئی کہے میں تو بس جو ہوں سو ہوں ٹھیک ہے پرواہ نہیں ہونی چاہیے انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے اور جب وہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی اچھی شورت بھی کر دے گا لیکن یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آثار بھی لکھ رہے ہیں سورت یاسین آپ سب پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو وہ اپنے پیچھے آثار چھوڑ رہے ہیں جو ان کے فٹ پرنٹس ہیں جو پیچھے یادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں جو کام دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں کوئی کتاب لکھتا ہے کوئی لوگوں کو ٹرین کرتا ہے کوئی اچھی کنٹریبیوشن کرتا ہے جو بھی اس کا نام بعد میں رہ جاتا ہے تو جب تک وہ نام جس حوالے سے بھی باقی ہے اچھے یا برے سے وہ اس کے حق میں عجر یا اس کے لیے سزا کا باعث بنتا رہتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بھی دعا مانگی اور آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنے اچھی طرح قبول ہوئی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں خیر جاری کی ان کو اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے اسحاق علیہ السلام سے یاقوب علیہ السلام پیدا ہوئے یاقوب علیہ السلام سے آگے ان کے بارہ بیٹے اور انہی میں سے یوسف علیہ السلام اور انہی میں سے بنی اسرائیل کی نسل چلی دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور دنیا میں آپ کا ذکر خیر جاری ہوا آپ دیکھیں ہم سب اپنی نمازوں میں جو درود پڑھتے ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں یہ ان کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہر روز اپنی نمازوں میں ابراہیم علیہ السلام کے لئے دعا کر رہے ہیں اللہم بارک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حبید مجید اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم تو ہر نماز میں ان کا ذکر خیر ہوتا ہے یہ کیوں ذکر خیر ہوتا ہے ان کی برکتوں کا اور ان پر اللہ کی رحمتوں کا کیونکہ انہوں نے زندگی میں کام ایسے کیے اگرچہ انہیں کافی امتحانوں سے گزرنا پڑا لیکن وہ ہر جگہ ثابت قدم رہے اور نیکی پر جمع رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے خیر و بھلائی کے دروازے کھول دی اور ان کو دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا کی اور آخرت میں تو ہے ہی اچھا جو بچوں کی ہم تربیت کریں تو ان کو ہم ضرور یہ سکھائیں کہ بیٹا تم جو کچھ بھی کرو گے اس سے تمہاری ایک شہرت بنے گی اچھی بنے گی تو وہ تمہارے کام آئے گی اور اگر تمہاری شہرت خراب ہوئی تو کوئی تم پر ٹرسٹ نہیں کرے گا خواہ جاگ کرو یا بزنس کرو وہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں اس کا تمہیں نقصان ہوگا اور پھر کہ انسان ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد رکھے اور وہاں کے لئے بھی دعا کرے کہ اللہ نعمت و بری جنت میں داخل کرنا دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا گھر کیسا ہو گھر ہو اس میں گارڈن بھی ہو اس میں پلدار درخت ہو اس میں پھول ہو اس میں ہر آرام کی تیز ہو نعمت ہو درین ہوم تو وہ درین ہوم دنیا میں ہوتا بھی ہے لیکن جو جنت ہے اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں اس لئے آخرت کے گھر کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی وہاں ہمیں نعمتیں عطا کرنا ہمارا انجام اچھا کرنا کیونکہ وہ زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں اس دنیا کے جتنی بھی نعمتیں ہیں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن وہاں سب کچھ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے وہاں کی خوشیاں آرام جنت وہ جگہ جہاں کوئی بیمار نہیں ہوگا جہاں کوئی بڑا نہیں ہوگا انسان کو تمنہ کرنی چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آرابی آپ کے پاس آیا کہنے لگا کہ کیا جنت میں ببول کا درخت ہوگا کیونکہ عربوں کے ہاں وہ ہر قسم کے درخت نہیں ہوتے تھے تو وہ درخت قیمتی شمار ہوتا تھا تو آپ نے فرمایا ہاں ہوگا اس نے کہا پھر اس میں کانٹے بھی ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں کانٹے ہوں گے لیکن اس کے ایک کانٹے کے اندر مومن کے لیے ستر ہزار کھانے ہوں گے اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا آپ دیکھیں کہ آپ ایک دن میں کتنا کھا سکتے یعنی اگر ایک کانٹے کے اندر اتنا کچھ ہے تو پھر وہ پورے درخت میں کیا کچھ ہوگا اور بے شمار درخت اور ان کے اندر کتنی نعمتیں ہمیشہ کے لیے جیتے ہوئے وہ نعمتیں انسان ایکسپلور کرتے 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 تھک جائے لیکن وہ نعمتیں ختم نہیں ہوگی انسان کی سوچ سے بھی بالا ان نعمتوں کی تمنہ کرنی چاہیے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور الحمدللہ رمضان آگے ہے بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم کچھ کریں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ میرے باپ کو بخش دیں ہمیں اپنی دعا میں اپنے والدین کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ والدین کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے وہ ایسی نیکی ہے جس کا بدلہ اللہ تعالی دنیا میں بھی دیتے جب کبھی کوئی مشکل وقت ہو نا پریشانی کا وقت ہو یا بچے بات نہ مانیں یا کوئی بچوں کی طرف سے کوئی دکھ تکلیف ہو والدین کے ساتھ احسان کریں زندہ ہیں تو ان کے کسی کام آئیں ان کا دل خوش کر دیں اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کریں ان کے لیے دعائیں کریں انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی اس کے برعکس اگر کوئی والدین کے ساتھ زیادتی کرتا ہے ان کو ستاتا ہے تو یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں بھی انسان کو بلتی ہے ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ماں باگ کو تنگ نہ کیا یہ ان کی گریٹنیس ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ان ساری باتوں کے باوجود معافی کرتے چلے جاتے ہیں اور ہم کتنا بھی تنگ کریں وہ خوشی رہتے ہیں اور دعائیں ہی کرتے چلے جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ تو ہمیں بھی اپنے والدین کو دعائیں میں یاد رکھنا چاہیے یہ دعائیں پھر واپس پلٹ کر ہمیں کو فائدہ دینے والی ہیں ہمارے ہی کام آنے والی ہیں ان کو تو دیں گی لیکن ہمیں بھی پلٹ کے آئیں گی اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو دعا قرآن مجید میں سکھائی ہے رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں چھوٹا سا پالا تھا میرے ساتھ بہت تکلیف اٹھائی تھی پھر وہ کہتے ہیں اللہ خیامت کے دن مجھے رسوانہ کرنا کیونکہ ساری دنیا کے لوگ سامنے ہوں گے اور انسان کے آمال نامیں سامنے آ جائیں گے اس وقت انسان کو بہت شرمندگی ہوگی اس ساری چیزیں جو انسان چھپا چھپا کے کرتا وہ سامنے کھل جائیں گی جس تن انسان کے سینے کے جو راز ہیں وہ بھی چانچ لیے جائیں گے جب قبریں جو ہیں وہ اکھاڑ دی جائیں گی اور پھر جب انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ سامنے آ جائے گا علمت نفسم ما قدمت و اخرت اور انسان کو پتا چل جائے گا کہ اس نے پہلے کیا کیا بعد میں کیا کیا دوسری جگہ پر آتا ہے کہ انسان جان لے گا ما احضرت کہ وہ کیا لے کے حاضر ہوا ہے پھر اسی طرح انسان یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیہ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی نہ ہوگی وہ دن اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے عیب یعنی بندوں کے عیب نہ چھپائے تو انسان چھپ نہیں سکے گا سامنے اس کے ہاتھ میں نام آمال اس کا دے دیا جائے گا فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَبِينِهِ اور دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ کچھ لوگوں کا نام آمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اور کچھ کا بائیں میں جو دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ کہے گا فَيَقُولُهَا مُقْرَعُ كِتَابِيَا آؤ پڑھو میرا نام آمال وہ خود دکھائے گا دیکھو میں نے کیا 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 تھا اِنِّي ظَنَمْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ضرور ہوگا تو میں تو تیاری کر کے آیا ہوں جس شخص کو پتا ہوتا ہے میرے امتحان ہے وائوہ ہے تو وہ سوتا نہیں ہے وہ اپنی تیاری میں رہتا ہے کہ میرے پاس ہونا ہے کیونکہ وہاں فیل ہونے کا مطلب بہت بڑی ناکامی ہے اور جس کا نام آمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَسَوْفَيَدُ سُبُورًا وہ اپنی حلاکت پکارے گا فَوِيَلْقَا سَائِرًا اَجَهَنَّمْ مِن جا پڑے گا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش باش تھا اور اتنا خوش تھا کہ اس نے اپنی آخرت کو بلا دیا تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے اپنے آخرت کے گھر کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے چوتھی دعا جو انہوں نے مانگی تھی وہ تھی مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں شامل کر دے کہ اللہ آخرت میں انجام اچھا ہو اللہ مجھے اس دن رسوان نہ کرنا اس دن میں شرمندہ نہ ہوں خصوصاً ان کے باپ کی وجہ سے کیونکہ باپ ایمان نہیں لایا تھا شرک پر ہی رہا تھا تو اس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بات بہت امبارسنگ تھی کہ میرا باپ میرے سامنے جہنم میں پھیکا جائے کیونکہ ماں باپ میں سے اگر کوئی جیل میں چلا جائے یا کوئی کسی جرم میں پکڑا جائے تو بچوں کے لیے بہت امبارسنگ ہو جاتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اس دن کی شرمندگی سے بھی بچا لیں گے یوم لا ینفع مالوں ولا بنون جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے فائدہ نہیں دیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا مال اور بیٹے ایک صورت میں کام آتے ہیں اور وہ یہ کہ مال اچھے کاموں میں دنیا میں لگایا جائے جس سے انسان اپنی آخرت بنائے صدقہ جاریہ کمائے اور بچوں کو بھی اچھے عداب اچھی تعلیم اچھے مینر سکھائے جائیں اللہ سبحانہ وتعالی کا فرما بردار بنایا جائے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد جب وہ نماز پڑھے تو کم از کم اس وقت تو ضرور دعا کر لیں ربنا اغفر لی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یقوم الحساب تو جو بچہ نماز پڑھے گا اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ بچوں مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہو تو وہ آلڑی کری رہا ہے وہ کرتا ہی رہے گا جب تک وہ زندہ رہے گا تو اس لیے اس دن انسان کو قلب سلیم کام آئے گا قلب سلیم کونسا ہے سلامت دل سلامت کس چیز سے ہر شرک سے شرک سے سلامت شک سے سلامت بری خواہشات سے سلامت حسد بغس نفرت دوسروں کے لیے بدگمانی جیلسیز ان چیزوں سے سلامت یعنی جو دل دوسروں کو ماف کر دینے والا اپنا دل صاف کر دینے والا اپنے دل کو ایمان تقوی توقل یقین امید سے مزین کرنے والا خوبصورت بنانے والا قیامت کے دن ہمارے جتنے بھی باقی آزاں ہیں ہاتھ ہیں پاؤں ہیں آنکھیں کان یہ سارے دل کے تابع ہو کے کام کرتے ہیں اس لیے جو اصل تارگیٹ ہے وہ دل ہے اگر دل اچھا ہو جائے تو باقی چیزیں خود بہت اچھا کام کرنے لگتے ہیں نگاہیں بھی اچھی چیزیں دیکھیں گی کان بھی اچھی بات سنیں گے زبان بھی اچھی بات بولے گی قدرتی بات ہے جب ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے اچھی الفاظ بولتے ہیں جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو دوسری طرح تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں پر کام کریں اور اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں اپنے دل کا خود ہی محاصبہ کرتے رہیں کہ دل میں ایمان کی قیفیت کیا ہے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے دل میں خیر کے نیکی کے کاموں کی کتنی محبت کیا یہ دل نماز میں لگتا ہے یا نہیں لگتا کیا یہ دل قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے یا نہیں لگتا خصوصا رمضان میں روزے کی حالت میں دل کی قیفیت کیا ہے دل کے اندر ایک امن اتمنان اور سکون ہے یا نہیں کسی کا قول ہے کہ ایک دنیا کی جنت ہے اور ایک آخرت کی جنت ہے جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا اور دنیا کی جنت دل کی خوشی ہے دل کا اتمنان ہے دل کا سکون ہے یہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے لیکن انسان اپنے اندر ایک اتمنان پائے ضمیر پر کوئی بوجھ نہ ہو اپنے رب کو راضی کرتا رہے بندوں کے حقوق ادا کرتا رہے تاکہ جب اس دنیا سے جائے تو اچھی حالت میں جائے جس طرح صحابہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو جب انسان اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ دل سلیم ہو جاتا ہے اتمنان ہو جاتا ہے کتنے چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہم پھر ان کو کیوں قبول کر لیتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے خیر چاہتے ہیں لیکن بہرحال جو تیرا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ تو جس حال میں مجھے رکھے میں اس پر راضی ہوں رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی تو ایسے دل کے ساتھ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قبر کا جتنا بھی عرصہ ہے اس میں بھی دل سکون میں ہو گا موت کے وقت دل کی حالت جو ہے اس کو سیل کر لیا جاتا ہے اگر اتمنان میں ہے قبر بھی اتمنان میں قیامت کے دن جب سب لوگ اٹھیں گے اور گبرہت کی عالم میں ہو گے تو کچھ لوگ اس وقت بڑے پر سکون ہو گے یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں غم خوشی رن بیماری ہر حال میں راضی برعظہ رہتے ہیں اور دنیا میں باقی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں پچھلے دنیا ہماری ایک ساتھی کینسر ہو گیا تو اب سب لوگ بہت ہی اس کے لیے پریشان تھے کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی بلکل ینگ چھوٹے چھوٹے تین بچے اور بہت ہی ماشاءاللہ قابل اور ایفیشنٹ اور بہت بہت ہی جسے کہتے ایکٹیو خاتون لیکن جب میں ان کو دیکھنے کے لیے گئی تو بڑے اتمنان کی حالت میں اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی کہ ایک انسان جس کی بیماری شاید تھرڈ یا فورد دگری پہ تھا وہ کینسر جس کی بیماری ایسی ہو کہ ڈاکٹرٹ اس کو بس زندگی سے بھی مایوس کر رہے ہوں بیسے تو ہمیں سارے کوئی پتہ نہیں کون کس وقت چلا جائے لیکن ایسی بیماری ہے تو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی لیکن جب میں نے ان کی باتیں سنے اور ان کا اتمنان کہ یہ بیماری میرے لئے بڑی رحمت ثابت ہوئی ہے میں اللہ کے قریب ہو گئی ہوں میں نے لوگوں سے معافی مانگ لی ہے میں ہر وقت کام 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 کی ایک دوڑ میں تھی اب مجھے نماز میں دعا میں اچھے کاموں میں دل لگتا ہے میرا کیونکہ مجھے پتہ کہ آگے یہی کام آنے ہے تو اللہ تعالیٰ نے شکر ہے مجھے اچانک نہیں لے لیا مجھے موقع دے دیا کہ میں کچھ کر سکوں اور اس طرح کی بہت اچھی اچھی باتیں تو واقعی مجھے حیرانی ہوئی کہ اتنے تکلیف دے حال میں اور وہ پریگنٹ بھی تھی اس نے اپنی کیمو تارے بھی ڈیلیبری ہو جائے تو اس کے بعد پھر کیمو بہرحال تکلیف دے مرحلہ درد اور پھر سر میں چلا گیا اور چکر اور سب کچھ لیکن اس کے باوجود اتمنان اور اللہ سے اچھا گمان کہ اللہ نے میرے لئے برا نہیں کیا میرے لئے اس میں بڑی بھلائی ہے مجھے اپنی غلطیاں بہت سی نظر آئی ہیں اور کچھ میسیجز تھے اس کے لوگوں کے لئے کہ صحیح غزہ ہو صحیح وقت پہ سونا جاگنا ہو اور اسی طرح کی جو عام طور پر ہیلتھ کانشنس لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اللہ کے بارے میں گمان اچھا تو جب بندہ اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اچھا معاملہ کرتا ہے لیکن جب وقت مصیبت آتی ہے اس وقت ہمارے موہ سے کیا نکلتا ہے اصل مشکل تو یہ ہے آخری وقت میں کیا نکلے گا جب کوئی اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ اس کا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہے تو آگے اچھا ہی اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی توفیق اتا فرمائیں کچھ بات ہیں شاہر و رمضان کی حوالے سے جو بیسے کرنے کا کام ہے وہ ایک ہے اور جس کے لئے اللہ نے روزے فرض کی ہے اور وہ ہے تقوی کا حصول کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو اللہ کی محبت ہو ہم اپنا تذکیہ کریں اور تقوی کا مقام بھی دل ہے یعنی پھر اپنے دلوں پر اپنے اوپر برک کرنے کی بات ہے کہ اس میں قرآن کی تلاوت کریں گے تو دل صاف ہوں گے نمازیں پڑھیں گے تو وہ بھی دلوں پر اثر ڈالیں گے روزہ رکھیں گے تو اس کا بھی اپنے دلوں پر ہی آئے گا تو ہمارا ایک ہی گول ہونا چاہیے رمضان میں کہ ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں کیونکہ جانا جو اسی کے پاس ہے اس کے قرب کے ساتھ جائیں گے تو معاملہ اور ہوگا دوری کے ساتھ جائیں گے تو پھر اور ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کی تحقیق ہے دعا کر لیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ طلوبنا بعد از هديتنا وهبلنا من لدنک رحمة انکا انت الوہاب ربنا هبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرر آئین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اکفنا بحلالك عن حرامك واغننا ببدلک عن من سباك لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اكبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی لزیم استغفر اللہ ربی بن كل ذنب واتوب اليه اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا اللہم انی اسألک من الخیر کلی عاجلہ وآجلہ ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلی عاجلہ وآجلہ ما علمت منه وما لم عالم لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اے اللہ اے رب العالمین آپ ہر چیز پر قادر ہیں یا رب العالمین تو ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما تقوی کی دولت نصیب فرما اپنی محبت اتا فرما اپنی خشیت اتا فرما ہمیں قلب سلیم اتا فرما ہمیں نقمند علم اتا فرما ہمیں حکمت اتا فرما ہمیں نیک ساتھی اتا فرما ہمیں مرنے کے بعد ذکر خیر اتا فرمانا ہمیں جنت و نعیم اتا فرمانا ہمارے والدین کو بخش دینا اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرنا یا رب العالمین ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی اتا فرما یا اللہ ہمیں اپنا محتاج رکھنا بندوں کی محتاجی سے بچانا یا اللہ تو صحت اور زندگی اپنی رضا کے مطابق ازارنے کی توفیق اتا فرمانا رزق حلال اتا فرمانا نیک اور صالح اولاد اتا فرمانا ہماری نسلوں میں خیر جاری کر دینا ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی آتا فرمانا انہیں ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دینا یا اللہ ہمارے دوستوں عزیزوں رشتہ داروں پر اپنی رحمت فرمانا ان سب کی مشکلات دور فرمانا اللہ بیماروں کو صحت اتا فرمانا دکھی لوگوں کے دکھ دور فرمانا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرمانا ان کو دن دگنی را چگنی ترقی اتا فرمانا انہیں ہر دشمن اور ہر حاسد کے شرط سے محفوظ رکھنا یا رب العالمین جو کچھ وہ کر رہے ہیں جو بھی ملک و دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ اس خدمت کو قبول فرمانا اور ان کو دنیا اور آخرت میں عزت اتا فرمانا یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت فرمانا جنہوں نے اس مجلس کا احتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمانا ان کے مال جان عزت عبرو ہر چیز میں برکت عطا فرمانا جتنی بھی بہنیں یہاں آئیں ہیں ان کے دلوں میں جو نیک دعائیں اور تمنایں ہیں ان کو پورا فرمانا یا حیو یا قیوم دی رحمت کا استغیص اللہ ہم تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں اور ہر شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں اللہ تو ہمیں خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمارا انجام اچھا کرنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح کی رسوائیوں سے محبوظ لکھنا ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التباب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراہم الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک آپ سب کا بہت شکریہ اگر تو وہ صحیح بات کر رہے ہیں پھر تو وہ ویلیڈ ہوگی گواہی لیکن اگر ان کی گواہی یہ جھوٹی ہے وہ غلط بات کر رہے ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں تو وہ گواہی ایک سپ نہیں کی جائے جیسے دنیا کی عدالت میں بھی یعنی ایک میار ہوتا ہے گواہی کا یہ جو دعا کارڈ ہے آپ کے ہاتھ میں میں نے ابھی دیکھا ہے الحمدللہ کا یہ بہت ہی اچھی دعائیں ہیں جب بندہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالی نعمتیں اور ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی کی تعریف ہے اس میں اور آپ رمضان میں جیسے دن میں اگر قرآن کو آپ پڑھا اس کے بعد اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدی کی چیز ہوتی ہے دل کی صفائی کے لیے تین چیزیں بہت فائدہ دیتی ہیں ایک قرآن مجید کا پڑھنا اور سمجھنا کیونکہ قرآن مجید دل پر نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں آتا ہے شفاء اللہ فی صدور کہ قرآن شفاء ہے ان بیماریوں کی جو سینوں میں ہیں یعنی دل میں ہیں تو دل کے جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے لیے قرآن کا پڑھنا شفاء ہے دوسری چیز موت کی آدھ انسان کسی سے حسد کیوں کرتا ہے یا کسی کی برائی کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ دنیا میں اس سے آگے نکل رہا ہے یا اس کو نعمت مل گئی ہے تو جب انسان کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہوگی آخرت کی فکر زیادہ ہوگی تو اب اس سے آٹومیٹیکلی اس کے اندر سے پھر جن کے پاس اس سے زیادہ بھی ہو تو ان کے بارے میں برا نہیں سوچے گا اور تیسری چیز یہ ہے اچھی کمپنی کیونکہ عام طور پر ہمارے دل کے خیالات کیسے اُلٹتے پُلٹتے جب ہم کسی سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اگر ہماری سوچ منفی ہوگی لیکن دوست کی پوزیٹیو ہے تو وہ ہماری منفی سوچ کو بھی وہ ٹھیک کرے گا کہ نہیں تم ایسے نہیں سوچو اس کو اس سائنگل سے بھی دیکھو وہ اچھی ایڈوائس دے گا تو یہ چیز پھر انسان کے دل کو سلامت رکھتی اور اگر دوست ایسے جو ہر وقت کسی کی چگلی کر رہے ہیں کسی کی غیبت کر رہے ہیں کسی کی باتیں بتا رہے ہیں تو پھر وہ باتیں سن کے تو دل کا حال کیا ہوتا ہے خوشی تھوڑی ہوتی اور خصوصاً اگر کوئی ہمارے خلاف ہمیں ہی آکے بتا رہا ہوں آج میں اپنے بیٹے کو کتاب پڑھا رہی تھی امام غزالی کی کتاب ہے بدایت الحدایہ عربی کی کتاب ہے لیکن اس میں بہت اچھی اچھی باتیں لی ہیں تو اس میں انہوں نے دوست کا دوست پر حق جو ہے وہ لکھا ہوا تھا بڑی اچھی ایڈوائسیں تھی تو اس میں ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا دوست وہ سنسیر نہیں ہو سکتا جو لوگوں کی باتوں کو جو انہوں نے تمہارے خلاف کی وہ لا کے تمہیں پہنچائے اور تمہیں لوگوں سے بدگمان کرے یعنی تمہارے دل کو دکھائے کہ فلان تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے فلان یہ کہہ رہا ہے تو یہ دوستی کے حق کے خلاف ہے اچھی بات تو جا کے دوست کو بتائیں لیکن ایسی باتیں نہ بتائیں جس سے دوست دکھی ہو ہاں اگر آپ اس کو کسی شر سے خبردار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اچھے الفاظ میں ایڈوائز دے سکتے ہیں کہ آپ ان ان لوگوں سے محتاط رہیں یا کوئی بھی اچھی بات لیکن تکلیم دینے والی باتیں پہنچائی نہ جائیں ان کو این نماز کے وقت بہت دفع کہنے سے فائدہ نہیں ہے ان کے ذہن تیار کریں کہ ہم نماز کیوں پڑے ان کو پتہ ہونا چاہیے ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں ان کو نماز کے فائدے بتائیں اور یہ اس وقت نہیں جب نماز کا ٹائم ہو اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ دن یا رات کا کوئی حصہ ضرور مقرر کریں جس میں ان کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کریں جو اچھی چیزیں پڑھیں ان کو بتائیں اگر آپ مثلا خود قرآن پڑھ رہا ہے تو اس میں سے تھوڑی کھوڑی باتیں ان کو بھی بتائیں تاکہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو اگر بچوں کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے آخرتی فکر آ جائے تو وہ ہم سے بھی زیادہ اچھے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے پھر کہنے کی ضرورت نہیں تھی ہاں چھوٹے ہوتے ہیں ریمائنڈر دینا پڑتا ہے لیکن پیچھا نہیں کرنا پڑتا پھر پھر وہ اس کو اون کر لیتے ہیں اس چیز کو تو ان کے اچھی تعلیم اور اچھی تربیت جو ہے جو ایک مسلمان ہونے کی ایسی سے ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے گا کہ اس نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ان کی کیا ذمہ داری نبھائی تو حدیث میں بقاعدہ ماں کا لفظ آتا ہے عورت کا لفظ آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں بچوں کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے پوچھا جائے گا اس کا امطلب نہیں کہ باپ کی ذمہ داری نہیں لیکن ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ اس کے درجہ اور مقام بھی تین گناہ زیادہ ہے بچوں کے سامنے دین کو خوبصورت بنا کے پیش کر بوجھ نہ ڈالے سٹپ بائی سٹپ چلے تھوڑا تھوڑا بتائیں ان کی غلطیں کو اگنور بھی کریں وہ بھی سیکھ رہے ہیں پرخک نہیں ہو سکتے مایوس نہ ان سے ان کے لئے دعائیں کریں صبر سے کام لیں جس طرح ہمارے والدہ نے ہمارے ساتھ صبر کی سرچ کر لیتے ہیں وہ مقصد تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہر ایک سے جو امتحان ہے یا پوچ گچ ہے وہ اس کے مطابق ہے جتنی اس کو نو ہاؤ جتنا اس کا ایکسس ہے انفرمیشن یا جاننے کے بارے میں جس کے پاس سب کچھ ہے اور پھر وہ جان بوچ کے ایک سیپنی کر رہا اس کی بات مختلف ہے دو طرح کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے ایک دیا ہے کتابوں کے ذریعے پیغمبروں کے ذریعے اور ہر قوم میں پیغمبر بھیجے اب جس تک وہ پیغام پہنچا اور اس نے انکار کیا وہ تو کفر کر رہا ہے لیکن جس تک پہنچا ہی نہیں اس کا معاملہ مختلف ہے اس کے پاس دوسری رہنمائی فطرت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں پیدا کی ہیں جس سے وہ اپنی پہچان کراتا ہے اور ہر دل کسی نہ کسی درجے پر گواہی دیتا ہے ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ شانہ رہا ہم جا رہے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جاتی آج ہی ابھی میں آنے سے پہلے میں لیٹی ہوئی تھی تو میں جب اٹھ رہی تھی تو میرے دل میں ایک دم خیال آیا کہ کھجور اتنے میٹھی کیسے ہوتی ایسے ہی میں اپنے آپ سے سوچنے لگی کھجور اتنے میٹھی کیسے ہوتی ہے تو مٹی سے نکلتی کیا چیز اس کو میٹھا کرتی اور پھر جتنی بھی کھجوریں آتی ہیں باقی پھلوں میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی میٹھا ہوتا ہے کوئی کھٹا ہوتا ہے کوئی کچھ ہوتا ہے لیکن خجور تو ساری میٹھی ہوتی ہے تو وہ زمین میں کہاں میٹھا ہے کیا چیز میٹھی ہوتی ہے کیا پروسس ہوتا ہے جس سے وہ اس طرح کا پھل نکلتا ہے تو کیا یہ نشانی میں کیا یہ خود ہی ہو رہا ہے کیا زمین میں کوئی طاقت ہے کہ وہ چیزوں کو میٹھا کر دے کیا سورج میں کوئی طاقت ہے کون ہے کرنے والا کس کی پلاننگ ہے اتنی سی بات ہر ایک کو سمجھ آتی اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو شرک نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے ہوئی نہیں سکتا کہ جن بتوں کو ہم پوچھتے ہیں یہ ہمارے لیے کچھ کر سکیں وہ پھر بھی ایک رب کو مانتے تھے اس وقت بھی جب کوئی تعلیمات نہیں تھی کوئی پیغمبر نہیں تھا ان کے پاس تو آج بھی اللہ نے لوگوں کو جو عقل اور سمجھ دی ہے اور جو نشانیاں ہر طرف رکھی ہیں اور ان کو جو دل اور دماغ دیا ہے اس کے مطابق اگر وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں تو رب ان کے ساتھ انشاءاللہ اچھا ہی معاملہ کرے گا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوکو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ